بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں آمین سمم آمین تو جناب یہ ٹیوزٹرے اور تھرٹین آف چون کے یہ میری کلپ ہے اور جو میں یہاں پہ جا رہی ہوں آج پھر تو آج پھر میں کہاں جا رہی ہوں آج میں ہمارا جو ہے یعنی ہم تینوں ہی نکلے ہوئے ہیں میں اب بھی اور راہیلا اور ہمارا آج اپنی ڈاکٹر کے ساتھ وزٹ ہے اور جناب یہاں پر ہم پہنچ گئے ہاسپٹل میں اور ہاسپٹل میں ویسے میں زیادہ تر بناتی نہیں ہوں لیکن آج میں چلے تھوڑا سا آپ کو ایک لوگ دکھا دیتی ہو اور بہت رش ہوتا ہے بہت یعنی کنجسٹڈ محول ہوتا ہے تو بس یہاں پر کیونکہ ہمارے جو شوگر کے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر فاروق تو وہ جو ہیں وہ بس سال میں دو ہمارے وزٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اور باقی جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے کسی بھی قریب ہی ڈاکٹر کو دکھا کے اگر کوئی امرجنسی ہو تو لے لیں کیونکہ رش بہت ہوتا ہے ابھی بھی جو ہمیں اپوائنمنٹ ملا ہے یعنی ہم تیرہ جون کو گئے تھے اور اب ہمیں اپوائنمنٹ ملا ہے چودہ نیومبر کا تو بس جب تک پھر ہم انتظار کریں گے اس لئے ساری باتیں جو بھی کچھ کرنی ہوتے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ہیں اتنے غور سے اتنے اتمنان سے ساری بات سنتے ہیں سارے مسائل سنتے ہیں گھرے لو مسائل بھی سن لیتے ہیں وہ اور تو اس لئے اچھا لگتا ہے کیونکہ ڈاکٹر ظاہر ہے ایسے ہی ہونا چاہیے کہ اس کو دیکھ کر بندے کے عادی بیماری دور ہو جائے بعد میں چاہے کچھ بھی ہو وہ تو ہماری اپنی یعنی وہ ہوتی ہے کہ ہم کیسے اپنے کرتے ہیں کتنی میڈیسن لیتے ہیں کتنی بدپریزیاں کرتے ہیں کتنے کیسے کرتے ہیں تو بس یہاں پر ابھی ہم لوگ یعنی ان کا نمبر لے رکھا ہے اور یہاں پر جو آٹھ ہوا نمبر میرے خال سے چل رہا ہے اور ہمارا سیونٹین ہے تو ابھی لمبا انتظار ہے خیر جناب وہ لمبا انتظار ختم ہوا ڈاکٹر صاحب سے گفتگو ہوئی ان کو سب اپنے حال احوال ہم نے سنایا سب انہوں نے سنا اور پھر انہوں نے میڈیسن اسی حساب سے ہم کو دے دی ہے اور یہ واپسی کا سفر ہو رہا ہے ہمارا پھر دوائی کے یعنی میڈیسن کی بڑی لائن میں بہت دیر تک لگنا پڑتا ہے اور پھر خیر لیکن ظاہر ہے یہ سب کرنا پڑتا ہے کیا کرے گا اور میڈیسن تو ہر مہینے لینے جانے ہی پڑتا ہے ڈاکٹر صاحب سے چھ مہینے بعد ملنا پڑتا ہے تو بس اب یہ واپسی کا سفر ہے اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں گرد آلود بلکل وہ ہو رہا ہے یعنی ماحول اور کیونکہ طوفان کی آمد آمد ہے اور جانے آپ اور ہم اس طوفان میں ہم ظاہر ہے گھومتے پھر اب کھومنے کیا یہ مجبوری ہوتی ہے بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مجبوری میں کرنا پڑتے ہیں انسان کو اور اگر جیسے ڈاکٹر صاحب سے ہمارا پائنمنٹ نہیں ہوتا تو ہم آج کے دن کبھی بھی نہیں نکلتے تو لیکن ظاہر ہے اب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارے پاس یہی تھا پھر اس کے بعد ہمیں کب کا پائنمنٹ ملتا اگر ہم آج کیا یعنی کینسل کر دیتے کہ بھئی تو فانے بہار بارش ہو رہی ہے یا بہار ایسا بہت گندی سی گرمی ہو رہی ہے بس کیا کہا جائے اس گرمی کا وہ تو آپ نے بھی میرا حشر دیکھ لیا کہ کیا ہو رہا ہے ایسی گاڑی میں بیٹھنے کے باوجود بھی تو خیر یہاں پر جہاں سب میڈیسن وغیر آ گئی ہیں اور میں میڈیسن کی کوئی بنائی نہیں پائی تھی یعنی ویڈیو تو پھر میں جب اب بھی کو دے رہی ہوں تو سوافر مینکل آیا آپ کے لئے تھوڑی سے تاکہ ایک ایک ڈھیر ہوتا ہے میڈیسن کا بھی اور دس یہ شفا دینا اللہ تعالی کا کام ہے اللہ تعالی کا کام کیا ہے اللہ تعالی ہی دیتے ہیں شفا ہم تو نہیں کہہ سکتے یہ بات کہ یہ کام اللہ تعالی کا یہ کام نہیں ہے تو میں نے بہت غلط بات بولتی ہے ایسے نہیں بولنا چاہیے اللہ معاف کرے مجھ کو تو یعنی دینا شفا دینا جو ہے وہ اللہ کی مرضی ہے اللہ جس کو چاہے شفا دے جس کو چاہے کوئی بیماری دے اور اس بیماری کے بدلے میں کوئی بہت اچھا یعنی اس کے لئے اس کا نیمل بدل رکھا ہوا ہو تو بس لیکن دوائی اور یہ میڈیسن وغیرہ کھانا دکٹر کو دکھانا یہ سب سنت ہے اور یہ ضرور کرنا چاہیے تو بس یہی ہم کرتے ہیں اور باقی جو ہے اس کے لئے شفا کے لئے اللہ تعالی سے دعا مانگتے ہیں اور آپ لوگوں سے بھی کہوں گی کہ آپ لوگ بھی ہمارے لئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شفا عطا کرے اور آپ لوگوں کو بھی کرے اچھا جنب یہاں پر تو بس یہ سب میڈیسن کا بھی کام آج ہوگیا اب تو چھے مہینے بعد پھر ہم جائیں گے پھر ہوگا کچھ تو یہاں پر پھر میں آپ لوگوں سے یعنی اپنی یوٹیوب فیملی کے جو میمبرز ہیں میرے اور بہت پیارے پیارے میرے فرینڈز ہیں میرے بہن بھائی ہیں وہ بھی ایک طرح سے تو میں ان کو ایک بات اور بتانا چاہتی ہوں پچھلے یعنی ویڈیو میں میرے پاس کمنٹس بھی آئے اور کچھ ایسے آئے کہ مجھے تھوڑا سا یعنی فیل ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں بہت بہار کا جیسے ہماری گھر میں بہت کھایا جا رہا ہے میں بہت بہار کی چیزیں بہت بہار سے منگوا کے کھایا جا رہا ہے ہماری تو ایسی بات نہیں ہے اور یہ دیکھا آج میں آلو پالک پکا رہا ہوں یہ فرائیڈے کا ہے کلپ ٹیوزڈے کے بعد فرائیڈے کو میں نے بنائی ہے ویڈیو اور یہ آلو پالک بنا رہی ہوں اور سب چیزیں ڈالنے کے بعد اس کو کوکر میں میں جلدی سے بنا لوں گی کیونکہ گرمی کی وجہ سے کچھن میں کھڑا نہیں ہوا جا رہا اور میں کچھن میں جاتی ہوں میرے اب بھی فوراں آ جاتی ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میری کیا حالت ہوتی ہے گرمی میں تو وہ کہتے ہیں کہ بہتا مجھے بتاؤ کیا کام کرنا ہے تم چلو تم جا کے بیٹھو اے ایسی میں تم چھوڑ دو اب بھائیڈا اببہ سے تو کچھ نہیں کروا سکتی نا اپنے کام تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ مجھے نہیں کرنے دیتے ہیں میں ہوتے نہیں کرنے دیتی تو اب یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ بھی میں نے ایک دن کریلے قیمہ بنایا تھا ایک دن آرہر کی دال بنائی تھی گھر میں اور جب جب یعنی مجھے گرمی سے تھوڑی سے وہ ملتا ہے اور تھوڑا سے میری طبیعت صحیح ہوتی ہے تو میں گھر میں ہی بناتی ہوں مجھے بھی پتا ہے کہ بھائی بہار کا کھانا ہم لوگوں کے صحت کے لیے اس ایج میں بلکل اچھا نہیں ہے اور نہیں کھانا بھی نہیں چاہیے ہم لوگوں کو لیکن مجبوری کے اطاحت آپ لوگوں نے میرے پچھلے ولوگز میں بھی دیکھے ہوں گے جو شروع سے میرے ساتھ ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ میں تو یعنی پکانے کی کوکنگ کرنے کی اتنی شوقین ہوں کہ میں ایک ڈش بنانے جاتی ہوں اور تین دن ڈشیں بنا لیتی ہوں تو مجھے تو کوکنگ سے لاؤو ہے سمجھے لیکن ظاہرہ جب بندے کی طبیعت صحیح نہیں ہو جب اس کو یعنی موسم بھی اس کا ساتھ نہ دے رہو اور تو پھر تو تھوڑا سا تو بینیفیٹ ہونا چاہیے کہ بھائی وہ بہار سے منگا لے اور بہار سے زائرہ پیٹ تو بھرنا ہے نا ہر حالت بھرنا ہے اب کہاں تک دہی روٹی کھائے جائے کہاں تک انڈا آملیڈ بنا کے کھائے جائے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ چلو بھائی جب بہار سے منگا رہے ہیں تو یہ چیز منگا لیتی ہیں جو ہمیں پسند ہیں جو سب کروالے کھا لیں گے صرف یہ ہوتا ہے تو بس یہ پچھلے ہفتے میں خود سمجھتی ہوں کہ یہ میں نے بہت زیادہ بہار کی چیزیں کھائیں گے اور میں آپ لوگوں کا بہت بہت یعنی تھانکس گوں گی کہ آپ لوگوں نے اتنے غور سے میری ویڈیو دیکھی اور پھر مجھے اس بات کی نشاندے ہی بھی کری کہ بھائی آپ کو اتنے بہار کی چیزیں نہیں کھانی چاہیے جتنے آپ لوگ کھا رہے ہیں تو اس کے لئے تو میں آپ لوگوں کا یعنی شکر گزار ہی ہوں گی کہ آپ لوگوں نے اس طرف بھی میرا دھیان یعنی کیا کہتے چاہیے لے کے گئے اور ویسے تو مجھے خود بھی حساس تھا اور جب جب مجھے وہ ہوتا ہے میرے لیے تھوڑا سا میری تیبیت ٹھیک ہوتی کیونکہ آپ کو پتے سارے کام مجھے ہی کرنے اپنے گھر کے اگر بھائی چلو دو آدمی ہوں تو ایک چلو کٹنگ وٹنگ کر کے دے دے ایک جلدی سے پکا لے یا کچھ اور ہو کوئی ہلپر ہو کچھ بھی ہو لیکن کہ مجھے ہی سب کچھ کرنا ہے اور پھر وہ میری ہلپ کے لیے میرے اببا جیے نا وہ آ جاتے تو وہ مجھے بہت وہ لگتا ہے کہ میں کہتے ہیں نہیں میں تو گرمی میں وہ ہو رہی ہوں یہ کیوں گرمی میں کھڑے ہو رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں بیٹی کیوں گرمی میں کھڑی ہے تو ماں باپ کی محبت کا تو خیر کوئی نیول بدل ہے ہی نہیں تو بس مجھے یہی بتانا تھا آپ لوگوں کو تو آپ لوگوں چاہے نا پریشان نہ ہو تو انشاءاللہ اتنا بہار کا نہیں ہوگا میں خود بھی خیال رکھوں گی اور بس جیسے ہوگا اصل میں میرے ہزمین جنہیں وہ دو تین دن کا کھانا کھاتے نہیں ہیں وہ ان کو تازہ چاہیے ہوتا ہے وہ تازہ پھر وہ یہی کرتے ہیں کہ کہتے ہیں چلو تمہاری طبیعت صحیح نہیں ہے تو میں بزار سے لیاتا ہوں تو بس ورنہ میرے اببی مجھے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ طبیعت صحیح ہے بیٹا بہت سارا پکا لو اور بس ہم لوگ مل کے دو تین دن تک کھاتے رہیں گے اور واقعی وہ چامل اپنے بہت سارے پکوا لیتے ہیں وہ کہتے ہیں رائز بہت سارے بنا لو اور پھر بس ہم کھاتے رہیں گے ایک ہفتے تک بھی کھاتے رہیں گے کوئی بات نہیں بس وہ خراب نہیں ہونے چاہیے تو لیکن ظاہر ہے اب اپنے ہزمنٹ کے لیے بھی مجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے تو بس یہی ساری بس باتیں تھیں جو میں آپ سے اپنے دل کی کرنا چاہیتے ہیں اور مجھے آپ کے یعنی یہ کمنٹس برے نہیں لگے بہت اچھے لگے شکریہ اس کے لیے بہت بہت اجازت چاہوں گے اللہ حافظ